موسیقی سانیہ گزی ہزی اکرام کراسے کانگریٹ پاپنی سمربادی پارٹی کی نیو رکھنے میں شامل اور ملائم سنگھ یادب کے خاص کہے جانے والے مردباد دیہاد سے سپا بیدھائک ہزی اکرام کراسے نے سپا کو الویدہ کہتے ہوئے آج کانگریٹ پارٹی سے اپنا نامانگن کرانے کے بعد اکلیش یادب پر کئی آرہوب لگائے ہیں ہزی اکرام کراسے کا کہنا ہے کہ اکلیش یادب دلالوں سے گھرے ہوئے ہیں اور جن بھاچپائیوں کو سپا میں شامل کیا جا رہا ہے وہ اب سپا کو بھی بھاچپا جیسے ہی پارٹی بنانے میں لگے ہیں سپا بیدھائک نے مردباد دیہاد بیدھان سبا پر اکریش یادب کے پتیاشی ناصر کوریشی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ وہ گائے کے میٹ کا کاروبار کرتا ہے مردباد کے عوام کی خدمت کرتا ہوں غلاموں کی طرح راجنیت کرتا ہوں فقیروں کی طرح راجنیت کرتا ہوں سیاست کو عبادت کی طرح کرتا ہوں میرا ٹکیٹ کٹا گیا کوئی بات نہیں میرا ٹکیٹ اگر کٹا تھا تو کسی نیتا کو دینا چاہیے ویپاری کو کاروباری کو اور وہ بھی ویپار گائے کے میٹ کا ویپار اس سے مجھے پہنچی اور جب میں نے دیکھا کہ آپ سماجبادی پارٹی کی وچار دھارہیں بدل رہی ہیں دیکھئے ایسا ہے میں نے ہمیشہ گریب آوام کی بہت سادھیا اور گریب آوام کی خدمت کی میرے پاس کوئی دلال نہیں رہا اور میں نے کبھی دھن کی طرف کو جھان نہیں دیا میرے پاس بھی اگر نوٹوں کے بیگ بھرے ہوئے ہوتے ہو تو مجھے بھی نہیں نکارا جاتا یہ ان کا مندکی ہے اگر ان کا ٹکیٹ کارٹ نہیں ہے تو کسی سپائی کو دیں وہیں ملائم سنگھ یادر ٹیم کے ایک اور ویدھا ایک نے سپا کا دامن چھوڑ بسپا سے اپنا نامانکن کرا دیا ہے مردوات کی کنر کی ویدھا سپا سیٹ سے ویدھاک حاجی ریجبان نے بھی اکلیش یادب پر جم کر حملہ بولا ویدھاک جی میرے ایک سوال اور تھا آپ تو ملائم سنگھ ٹیم کے سطح سے ہیں ملائم سنگھ ٹیم سے اکلیش جی کو نفرت ہے چچا ہی ہے کیونکہ وہ نئی سپا اور نئی حوالے کے چلے ہیں تو نئی سپا نئی حوالہ ہیں ہمارے جلوک کیا پڑھ جائے ہیں سوشل میڈیا پر اور بھاج پر جو پروکتا ہیں وہ لگاتار ایک ٹارگیٹ کر رہے ہیں کی ملائم سنگھ یادب کو بندھگ بنایا ہوا ہے کیپچر کیا ہوا ہے آپ ملائم سنگھ ٹیم سے آتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا نظریہ آپ کا ان کے ساتھ جاتی تو ہی ہے نیتا جی کی سب کچھ دین ہے نیتا جی کی نام سے آج بھی روٹی چھے گئے ہیں نئی حوال نئی سپا سب کچھ نیتا جی کی نام سے آج نیتا جی کا تو سب کچھ ہے نیتا جی کا کرا تھا ہے نیتا جی زمینی نیتا تھے انہیں معلوم ہے سب یہ چاپلوسوں کے اور جو گدار ہیں ان کی بات جاتے سننے بس یہ چاپلوس لگے ہوئے ہیں چاروں طرف جن کا کوئی جنادھار نہیں ہے وہ لوگ گھرے ہوئے ہیں ایک سوال اور سنگھر آپ کے چناؤں میں اسثانی بنا باہری بھی مددہ رہنے والا کیا اسثانی اور باہری کا وہ تو ان کے دادہ تو اسثانی ہیں ہی ہیں پانچ بار سا سانساد ہوں ہوں تو میں سیار بار سکتا تھا وہ ایک طرح سے تو ہر سانساد ہے ہماری سیتر کے اب کسٹانی مددہ کے بیقاس کا مددہ سب سے بلا مددہ ہوگا انہوں نے بیقاس کرایا تو انہیں وہ لوگ بڑھ دے تھے میں نے بیقاس کرایا تو لوگو جی بڑھ دے دادہ نے بیقاس کرایا اس کا بوٹ پوٹے کو مللا چاہی آپ کی نجر میں تو دادہ نے کچھ کام ہی نہ کریا تو ملیا کہاں سے دادہ کے پتھر ہی نہیں ہے دادہ نے کوئی سکول بنوایا ہو کوئی کالیج بنوایا ہو کوئی اسپیتال بنوایا ہو کوئی ایٹی آئی بنوایا ہو کوئی سب اسٹیسن مجلی کا بنوایا ہو کہیں سلک ڈلوائی ہو ایک کلومیٹر بھی کہیں پر ایک روپے لگایا ہو تو مجھے بتا دیں پچیس سال کے کارے کال میں ایک کام بتا دیں اپنا میراج نہیں چھوڑ دوں میرا سوال یہ تھا سپا کی بیچاردارہ بسپا کی بیچاردارہ تھوڑی ہٹکے ہیں تھوڑی بچکے ہیں اب کیسے دیکھیں میرے میں بیچاردارہ کیا میں دیکھیں بہنجی نے میروں پر بھروتہ کیا ہے مجھے سمبھوزن سماج پارٹی سے ٹکٹ دیا ہے میں ان کا دل کی گیرانیوں دھنیواز دیتا ہوں اور جس امید سے مجھے ٹکٹ دیا ہے بہنجی نے وہ امید تو انشاءاللہ پوری ہونی ہے ان کی میں ہی جیتوں ہوں مجھے ٹکٹ دیا ہے کوئی بھی دم لگا لے سپا تیسے نمبر پر رہے گی وہاں بھیجے پیچے نمبر پر رہے گی اور سپا میرے چیز میں تیسے نمبر پر رہے گی یعنی آپ سے مقابلہ بھیجے پیسے ہاں بھیجے پیسے کچھ ٹکٹ دیا ہے کان سپا تیسے مقابلہ کون چیہ رہا کوئی مقابلہ رہی تیسے پاتا